آج ہم مود اور مزاج کی خرابی کے ساتھ ساتھ جو جذباتی کیفیات ہیں یا جذباتی خرابیاں ہیں جو مود کی خرابی کے ساتھ آتی ہیں اس موضوع پر بات کریں گے ہمارے ساتھ حسد سابق مسامنا نواز موجود ہیں جو مود اور مزاج کی خرابی کے ساتھ جذباتی کی خرابی کے ساتھ جذباتی کی خرابی کے ساتھ جذباتی کی خرابی بھی لازمی امر ہے کیا یہ ضروری ہوتا ہے کچھ اس میں ہمیں بتائیے گی جی بلکل مود اور مزاج کے مسائل ہوتے ہیں اگر ہم ایسے دکھوں کی ان مسائل کو بہت سے سٹیڈی کریں تو پتہ یہ ہی چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے جذباتی کیفیات میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں اس میں متعال چڑھاؤ رہتے ہیں یا پہ جذبات کو سمحالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اداسی کو سمحالنا مشکل فیلیرز کو سمحالنا مشکل ریجیکشن کو سمحالنا مشکل غصے کو مشکل سے سمحالا جا رہا ہوتا ہے جتنے بھی جذبات ہیں چاہے وہ خوف کا جذبہ ہے یا نفرت کا جذبہ ہے یا محبت کا جذبہ ہے یا غصے کا جذبہ ہے جتنے بھی جذبات ہیں ان کو سمحالنے میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں ایسے دوگوں کو ایسے دوگوں کو بھی آگے جا کے مود پرابلم ہوتے ہیں مود بس آرڈرز ہوتے ہیں سارکیٹر پرابلم کبھی شکار ہوتے ہیں جو سٹیپ ہے جیسے نسخہ ہے یا گولیاں کھانا ہے وہ تو کر لیا جائے لیکن علاج کا تقاضہ جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ ووک بھی کریں آپ کھانے پینے کے معاملات کو بھی سمجھیں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں تاکہ دن میں آپ ایک مور اور لیس کوئی باؤنڈری یا کوئی گول سیٹ کریں اور اسی کے اندر رہیں لیکن چونکہ وہ کسی ایک دو کامپننٹ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی پھر علاج آدھا اور دھورا رہ جاتا ہوگا لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایسے موقع پر کوئی یہ نہیں کہتا کوئی غالباً جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایسے موقع پر عام طور پر علاج کو ہی بلیم کیا جاتا ہے ایسی ہی بات کی جاتی ہے کہ ڈاکٹرز کا تو کام ہے چارج کرنا علاج کچھ نہیں ہوتا بس ہی ایسی طرح چلتا رہتا ہے اور ایسے موقع پر چونکہ مریضوں کے اندر ہم باقی انسانوں کی طرح کچھ نہ کچھ منمانیاں کرنے کا رجحان بھی ہوتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی سنے گئے ہیں کہ بندہ دنیا سے کھاتا پیتا ہی چلا جائے وہ کوئی ایسی چیز جس میں انہیں ڈسپلن ہونا پڑے اپنی آداد کو بدلنا پڑے ان سٹیپس کو چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی ایسے سٹیپس جو وہ کرتے رہے ہیں جیسے بچپن سے ہمیں کسی نہ کسی طرح دمائیاں کھانے کی پریکٹس تو ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو جاری رکھتے ہیں تو آداد دورے علاج سے مراد آپ کی یہ ہے تو کیا جذباتی کیفیات کا خراب ہونا موڈ مزاج کی بیماری اس میں بھی یہ کونسپٹ آدھر ادھر علاج کا ہے یہ بہت کامن ہے بلکہ جذباتی مسائلیت میں آدھر ادھر علاج بہت زیادہ کامن ہے اکثر یا تو کوئی ایک ایسپیکٹ پر نظر ڈالنی جاتی ہے یا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس جلدی سے کچھ عرصے کی بھی ایک مسئلہ حال ہو جائے اس کے بعد میں بات دیکھی جائے جیسے آپ نے بات کی کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے ساتھ ہم حلسطک اپروچ لے کرتے ہیں اس طرح سے ایموشنل پرویمز کے ساتھ بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ بھی حلسطک اپروچ کے ساتھ کلیں اس میں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے جب بات کی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے جس معنی صحت کا بھی ساتھ میں خیال رکھنا ہوتا ہے کچھ عادویں ایسی بنانی کی ضرورت ہوتی ہیں آس پاس کے لوگوں میں کو بھی بڑے غور سے چننا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں کیونکہ اس کا بھی بڑا انفلنس ہوتا ہے ہمارے مود پر جیسے لوگوں ہم اپنے لیے چنتے ہیں آس پاس کے دوست خواب جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں مہتے ٹاکسک لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے مود میں فاتے فاتے دیمیاں لکھی آتے ہیں ڈائت کا خیال رکھنا پڑتے ہیں ورزش میں بھی اپنے شامل کرنی پڑتے ہیں پھر لٹریچر ہم کیسا پڑھ رہے ہیں ہم کیسی موویز دیکھ رہے ہیں ہم ایکٹیوٹیز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اپروچ میں آجاتے ہیں ہر اینگل پر کام کرنے کی ضرورت ہے پھر اگر ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں لائف کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اپنے اوپر کتنی منت کریں اپنی فارٹ پر ان ساری چیزوں کو مدنظر بکنا پڑتے ہیں یعنی صرف دبائی کھانا کافی نہیں راتوں کو جاگنے کے معاملے پر بھی کام کرنا پڑے گا اگر جنگ فوڈ سے ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے عشق کا تعلق ہوتا ہے اور ہم کسی بھی دن جنگ فوڈ کھائے بغیر ہمیں اپنا آپ دھورا محسوس ہوتا ہے تو اس معاملے کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا اس کا تو مطلب یہ بھی ہے کہ موڈ مزاج کی خرابی جذباتی کی خرابی کسی طرح سے بھی بیماری کا شکار ہونے کے بعد ہمیں جو تمام باتیں بتائیں اگر انہیں میں سم اپ کروں تو انہیں گوڈ ہیل پریکٹسز کہا جائے گا یعنی یہ بھی ایک گوڈ ہیل پریکٹس ہے کہ سوشل میڈیا یا فیس بک پر جو کبھی کبھار ایک دوسرے کے ساتھ سخت زبانی گالیوں کا تبادلہ برا بھلا کہنا یا دل جلانے کے لئے کسی کا جو چوئس ہے سیاسی لیڈر کی اس کو کچھ کہنا یہ تمام چیز ہیں پھر یہ تمام مزے تو کھو نہیں جائیں گے کھو تو جائیں گے لیکن اپنے پر بھی طلب یکی گوڈ ہیل پریکٹسز تو ہیل دی چوئسز ہیل دیگی میں لینی تو پڑیں گی اور کھوڑا سیلپش بھی ہونا پڑتا ہے جب ہمیں اپنی مود کا خیال دکھنا ہوتا ہے جب ہمیں اپنی سے پراریٹی دینی ہے تو پھر اپنے کچھ سیلپشنس لانا ہوتا ہے مجھے اپنے مود کو بیتر کے سر اپنے پر میرے کیا ہے اگر ہم لانگ تم میں دیکھیں مجھے اپنے دیگی سے انبید ہم اپنے دیں کے بارے مجھے اپنے دیگی سے بارے برکات اس پر بغیر مسلیں مجھے اپنے دیگی سوچے برایٹھ بھی جائیں سوچے مجھے اپنے دیگی سوچے برایت آنے والد کسی برایات آنے والد کھلا یہی مشکرہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے محفلوں سے بھی دور رہنا پڑے گا آپ کو ایسے دوستوں سے بھی دور رہنا پڑے گا اوبرالل خوڑا سنفرش اپروچ ضروری ہوتی ہے جب ذہنی صحت یا جسمانی صحت کی بات لیکن جب کسی مثال کے طور پر کسی کینسر کے مریض کو اگر یہ کہیں کہ آپ نے یہ سب کرنا ہے ادر وائز آپ کو دوبارہ کینسر ہو سکتا ہے تو کینسر کا مریض بڑا سوچ سمجھ کے پھر وہ سب کام کرے کابی کیونکہ اس نے اس کی جان کو ملی کہ زندگی کا معاملہ ہوتا ہے سیحت کا معاملہ ہوتا ہے تو پیشنٹس اپسر وہ اسی تیج سے گریز کرتے ہیں جو جیس سے منا کیا جاتا ہے لیکن ذہنی صحت کے بارے میں بہتے ہی اس کو بڑا پرگرانٹڈ لیتے ہیں پہلے تو اپسر لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے اس کی اپورٹنز کو کہ کپنی زیادہ ضروری ہے کہ ذہنی صحت ہے وہ بحال ہے تو ماننا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب مان لیتے ہیں اور جب گا جاتا ہے کہ اس کی بھی یہ سب کنی کی ضرورت ہے تو اس میں بہتے دکھتے ہاتے ہیں رزیسٹ کرتے ہیں پہلا ریکشن ہی ہوتا ہے کہ یہ کسے ہو سکتا ہے سب لوگ ایسا کریں گے سب لوگ راتوں کو جاتے ہیں سب لوگ راتوں کو جاتے ہیں کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں ہی باقی سارے فیملی میمبرز کی بھی روٹین ہی ہی راتوں کو جاتے ہیں تو اس میں جب ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کو رات کو جلدی سونا ہے وقت پر سونا ہے اور وقت پر صوبار جلدی ہوتا ہے تو اس میں بھی ان کو دکھتے ہیں کہ سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں تو میں کیسے سوچ سکتا ہوں لیکن اگین وہی بات ہے کہ جس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے اس کو پھر خوڑا سیلپش پی ہونے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنی صحت کو پہلے دیکھنا ہے اپنی ہلپ سب سے پہلے پراریٹائیٹ کے لکھی ضرورت ہوتی ہے کوئی اور افورد کر سکتا ہے شاید آتوں کو جاننا لیکن ایسا شخص جس کے موٹ کا پرابلم ہے جس کو اپنے روائیوں کو مانیج کرنے میں دکھتا ہوتی ہے یا اجازبات کو نہیں سنبھالا جاتا اس کو تو پھر یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اموشنل مانیجمنٹ یا اموشنل ہیلپی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے کامکارج میں بھی آگے جلد بڑھ سکتے ہیں اپنے رشتوں میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اوورال زندگی میں بھی ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں ہمارے جذبات ہی اپنے جگہ پہ نہیں ہیں ہمارے ہی کابو میں نہیں ہیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو ہم تو جسٹریکٹ ہو جائیں گے زندگی میں بہت سی معاملات مسامنا آپ کی جانس سے اس وقت ہم ایک بریک کی طرف سے چل رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آج کے اپنے ایک اور ٹاپک جذباتی کی پیاد اموشنل ہیلپ، اموشنل ویل بینگ، اموشنل انٹیلیجنس ان موضوعات پر بھی بات کریں گے تو ابھی we will be back after a shock اہور قراجی اسلام آباد مری اکرس دنیشن یہ ویلنگ ویز پاکستان زندگی ہے سوپر اور سوپر ہے تو مزا ہے مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے بانٹیں تو دوستی ہے دوستی ہے تو زندگی ہے اور زندگی تو ہے ہی سوپر سوپر ہے تو شرارتیں ہیں شرارتیں ہیں تو اسکراہتیں ہیں اسکراہتوں میں مزا ہے مزا تو سوپر ہے اور سوپر ہے زندگی محفلوں میں مٹھاس ہے مٹھاس میں کھل مل جانا ہے اور کھل مل جانا ہی سوپر ہے بک فرینز سوپر سوپر ہے زندگی اسرد بسپا علی جی میم بسپا کہا ہے کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا کئی مسل پولنا ہو گیا ہو ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی بھی ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے باتانی لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں مم میں کمند جی مس با کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا jazz کرکٹ app ڈاؤنلوڈ کرو PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپ ڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو جاہز تُو میچی کو سپرائٹ کر من جو چاہے بھول کے تُو خر مرچی پر بھی تڑکا تُو خر تُو میچی کو سپرائٹ کر بہتر سپید کے ساتھ یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کریں ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کریں دبل وولیوم تو دیر کس بات کی آج ہی 3G evo اور چارجی لٹی ریچارج کریں اور اٹھائیں پیٹی سی ایل دبل وولیوم کے مزے تو آپ کو صورت کے موانی ملک ہے بیٹی سی ایل دنید آپ رین 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 آپ و حسن یکی جاتے درہ بیٹی بلا دن دیم شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا شرٹ کا کرے گیا تھا بلو تائی چائمی چینی تھوڑی تائی کی بچت بھی کین وڈ خوش رہ ہو میں نے آج ہیلز کس کلے کی پہنی تھی واہ لاہور کراچی اسلام آباد مری مرکی خرابی کے ساتھ آتی ہیں یہ ایک مکمل پیکج ہے اس موضوع پر بات کر رہے تھے نسامنا ہمارے ساتھ ایس ایکسپرٹ موجود ہے نسامنا یہ فرمائیں کہ مرکی خرابی کے ساتھ جو جذباتی مسائل آتے ہیں ان کے لئے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے ہم کو ایڈریس کرنے کے لئے اس کے لئے کیا الہدہ سے کوئی ٹھیننگ موڈیول اویلیول ہوتا ہے کہ جذباتی مسائل آتے ہیں کانسلنگ آبیلیبل ہوتی ہے ٹھیننگ آبیلیبل ہوتی ہے اور آپ نے جیسے کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں آدھا عدورِ علاج کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یعنی یہ علاج کا ایک لازمی جذب ہے تو پلیز ہمیں ایموشنل ویل بینگ ایموشنل سٹیٹس ان کے بارے میں دائیں جی میں اگر ذہانت کی بات کروں تو کوئی انسان کوئی نو ترہ کی انسان کے پاس نو ترہ کی ذہانت ہوئے ہیں یعنی ذہانت کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس میں جو کومن سب سے ٹائپس ہیں وہ ایک تو انٹریکٹول انٹیلیجنس ہوتی ہے تو دوسری جو ذہانت کی ٹائپ ہے جس پہ ہم آج بات بھی کریں گے وہ جذباتی ذہانت ہو یہ جس کو ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں عام طور پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بچوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ زیادہ ہونا چاہیے اور بچوں پر بھی بڑا کے پوزیشن لینے چاہیے یا اس طرح سے اور ذہین لوگوں کے ساتھ یہ وہ ذہین تو ہوتے ہی ہیں انٹریکٹول انٹیلیجنس تو ہوتی ہے لیکن ایک مسئلہ جو اکثر تیش آتا ہوئے کہ جذباتی طور پر وہ شائرت سے ذہین نہیں ہوتے بہت سو سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں کو موٹ کے پروبلمز ہوتے ہیں وہ ذہین تو بہت ہوتے ہیں انٹریکٹول انٹیلیجنس تو بہت زیادہ ہوتی ہے ایکسٹر آردنری ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس میں اگر ہم بات کریں لیکن جذباتی زہانت ان میں بہت خم ہوتی ہے اب جب جذباتی زہانت کی بات کرتے ہیں تو اس کو اگر میں ڈیفائن کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ابیلٹی ہے جس میں ہم اپنے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے جذبات کو تو ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے ہم اوائید میں سے ہمیں کہ ہمیں سکتے میں ہیں کس اموشنل سٹیٹ میں ہیں یہ پہلا پارٹ ہوتا ہے دوسرا پارٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اموشن کو سمحال بھی سکتے ہیں یہ بھی اموشنل انٹیلیجنس این جذباتی زہانت کا ہی جسہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کیونکہ سمجھ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو سمحال بھی لیں گے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ریاکٹیو ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آری بھی ہوتے کہ وہ اس وقت غصے میں ہیں یا وہ اس وقت ساد ہیں وہ بس ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو شخص اموشنل کوشنٹ جن کا ہائی ہوتا ہے تو وہ اپنے جذبات کو پہلی بات ہے کہ وہ سمجھیں گے اس کو مینج کرنے کا ان کو طریقہ آتا ہوگا یعنی سبھال سکتے ہوں گے ان کو آتا ہوگا تیسری چیز جو اس میں ایک ایلیمنٹ ہے ایموشن انٹیلیجنس میں وہ یہ کہ دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھنے کی ایک سکل ایسے لوگوں میں موجود ہوتی ہے جس کو ہم ایمپٹی کریں گے کہ دوسروں کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچ سکتے ہیں دوسروں کی فیلنگس کو سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹین کر سکتے ہیں اور اس کے کالنگ میں پر کوئی وین وین سیچویشن بھی بناتے ہیں ایسے لوگ جو کہ جذباتی طور پر ذہین ہوتے ہیں بار چیز جو جذباتی ذہانت کا ہی پارت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ سلف موٹیویشن پر بیویب رکھتے ہیں سلف موٹیویشن سے مراد کہ ان کو باہر سے کوئی انوارمنٹ سے یا لوگوں سے امید نہیں ہوتی کیونکو باہر سے آکر ہماری قوبت ارادی پر کام کرے ہمیں کوئی پوش کرے ہمیں کوئی بکپ کرے وہ اپنے ہی اوپر رلائے کرتے ہیں اپنے ہی اندر سے وہ بل پاہ پر کام کرتے ہیں قوبت ارادی ہوں گی خود سے سراغ ہوتی ہے کمیٹڈ ہوتے ہیں جو اپنے جذباتی ذہانت میں کمزور ہوتے ہیں وہ ویسے تو بہت ذہین ہوتے ہیں قابل ہوتے ہیں لیکن جذباتی ذہانت میں کمزور ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات کو پہلی باتیں سمجھتے نہیں ہیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اور ریاکٹ بڑی جلدی کرتے ہیں وہ ریاکٹیو ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کرتے ہیں پھر ایسے لوگ امپلسف بھی بہت ہوتے ہیں یعنی اپنے اپنی جو خیالات ہیں یا جو سوچ آرہی ہے جو مود ہے اس پر چلتے ہیں کہ ابھی مجھے بس یہ اس سے ریمیت چاہیے ابھی ابھی مجھے ابھی کا کام کرنے ابھی کا مزہ چاہیے آج کا سکون چاہیے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو مود پرومنز سے شکار ہوتے ہیں تو وہ پھر ریکلیس بیئیوئرز اللہ پروہی کے جو روئی ہوتے ہیں اس میں بھی چل جاتے ہیں جو خطرنات روئییں بھی ہو سکتے ہیں پھر یہ ایسے لوگ جو کہ جن میں جذباتی ذہانت نہیں ہوتی ہیں وہ فلیکسبل بھی نہیں ہوتے وہ بہت رجد ہوتے ہیں اب فلیکسبلیٹی ایک ہیومن سکل ہے یہ صرف انسانوں کے پاس ہی ایک سکل ہے کہ وہ ان کے اندر یہ ہے کہ وہ فلیکسبل ہو سکتے ہیں وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں حالات کے مطابق جنگوں میں ایسا بلکل بھی پایا نہیں جاتا اس طرح کی کوئی سکل ان میں کوئی بھی بانٹ کر کھانے کا کوئی ایسپک نہیں ہوتا ہے ایڈجسمنٹ نہیں ہوتی ہے انسانوں میں یہ ایک قوالٹی ہوتی ہے جس کو فیکسبلیٹی کہتے ہیں لیکن ایموشنلی انٹیلیجنٹ جو لوگ نہیں ہوتے ہیں ان میں یہ رابنم اکثر دیکھی کہ وہ رجد ہوتے ہیں اسی لئے جب ان کی لائف میں جب ان کی امیدوں پر امیدوں کے مطابق جب ان کو ریزارٹ نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی لوگ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا سوسائیڈ ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے کیونکہ فیکسبلیٹی ان کے اندر نہیں ہوتی تو بہت ضروری ہے بلکہ پوری دنیا میں ٹرینڈ اب بدل رہا ہے کہ آئیکیو سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ایکیو پہ یعنی ایموشنل کوشنٹ ہیں آئیکیو ہمیں جوب انٹرویو والے روم تک تو پہنچا سکتا ہے یعنی اچھے زہانت سے ہم اچھے گریڈز لے کے اچھے مارکس لے کے شاید ہم اچھے انٹرویو تک تو پہنچ جائیں لیکن وہاں پر جو چیز اسیس کی جاتی ہے وہ ہمارا ایموشنل کوشنٹ ہے ہماری جذباتی زہانت ہے کہ کیا ہم اپنے جذبات کو سنبھال سکتے ہیں کیا ہم اگین گوئی کہ ٹیم گوٹ میں کام کر سکتے نہیں یہ بھی ایک ایموشنل کوشنٹ جذباتی زہانت کے لوگ جو ہوتے ہیں دیکھا یہ گیا ہے جتنے بھی ورک پلیس پر جو ہائے پرپارمرز ہوتے ہیں ان میں سے نوے پیسے لوگ جذباتی زہانت ان کی بہت زیادہ ہائے ہوتی ہے لیکن جو لوگ اتنے اچھے پرپارمرز نہیں ہوتے ورک پلیس پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اسی پیسے دن میں سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جذباتی طور پر جن کی جذباتی زہانت کمزور رہا ہے یعنی کہ وہ فلیکسبل نہیں ہوتے وہ اپنے جذبات کو سمجھ نہیں سکتے وہ رجد ہوتے ہیں وہ امپتائز نہیں کر سکتے وہ ٹیم باک میں کام نہیں کر سکتے وہ اپنے کمیٹمنٹ پر پورا نہیں اتر پا رہے ہوتے کمیٹڈ نہیں ہوتے بلکہ آس پاس کے لوگوں پر ریلائے کرتے ہیں کوئی انہیں شاہباشی دیتا رہے تو بہت ضروری ہے کہ اس پر کام کرنا کیونکہ بچوں پر یہ خاص طور پر ینگسٹرز پر یہ بہت زیادہ پریشر دیا جاتا ہے کہ آپ کو بس اچھے گریڈز لینے آپ کو صرف مارکس اچھے لینے یا فوزیشن مینی ہے اور کتنے ہی ذہین لوگیں جو میڈیکل کی فیلم میں ہوتے ہیں جو انجینئر کی فیلم میں ہوتے ہیں آئے دن خبریں مل رہی ہوتی گیا تو وہ سوسائیڈ کر لیتے ہیں یا پھر وہ ڈرگ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی ریزن اگین یہ ہوتے ہیں کہ جذباتی ذہانت میں کمیا ہے اپنے امپلسز کو وہ رزسٹ نہیں کر پاتے اپنے جذبات کو انڈرسینڈ نہیں کر پاتے یا فیس ہی نہیں کرنا چاہتے یہ بھی ایک پارٹ ہوتے ہیں جذباتی ذہانت کا ہے جس میں ہم جو بھی مود ہے اپنا اس کو اٹلیسٹ اون کریں کہ اس وقت ہم اداسی میں ہے یا اسے میں ہے اس کو سمجھیں اور اون کریں اس وقت ہم اس مود میں ہیں لیکن جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایکسا لوگ جو درگ استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نم کر دیتا ہے ہمیں ہماری تینشنیں بلا دیتا ہے سارے اسٹرس بلا دیتا ہے تو اسی لئے درگز ان کو ہن کو ہندرسے لے رہے ہوتے ہیں زہین ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں لیکن جذباتی طور پر کنزور ہوتے ہیں اپنے جو ڈفکلٹ اموشنز ہوتے ہیں مشکل جو جذبات ہوتے ہیں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر پا رہے ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ IQP وہاں EQ بھی بڑا امپورٹن ہے اور جیسے کہ IQ ایک حد تک بڑھ سکتے ہیں IQ اسٹرٹک ہوتے ہیں IQ یعنی ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ جس کے ساتھ ہم تیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ اس میں کوئی وہ سیم رہتے ہیں لیکن خوشکسمتی کی بات یہ ہے کہ اموشنل انٹیلیجنس کو ہم کچھ محنت کر کے یا پریکٹس کر کے امپورٹ کر سکتے ہیں یہ بھی فارم ہوتی ہے یعنی اتنی جلدی بدرنے والی نہیں ہیں یہ فارم ہے کیونکہ اتنی نمبر عرصے سے ہم نے ایک ہی طریقے سے کام کرنے کی یعنی اپنی اموشنز کو سمبھالنے کی عادت ہوتی ہے بچپن سے یا محول سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے کچھ جینز میں بھی ہماری کچھ عادتیں موجود ہوتی ہیں لیکن اگر ہم کام کر رہے ہیں اپنی جذباتی ذہانت پر تو ہم اس کو امپورو کر سکتے ہیں یہ ایک خوش آئین بات کہ اس میں امپورمنٹ لاسکتے ہیں ایسے لوگ جو کہ جذباتی طور پر اپنے غیم نہیں ہیں کچھ عادتیں ایسی اپنا کر اپنی اموشنلی اپنے آپ کو سٹرانگ کر سکتے ہیں اور جذباتی ذہانت کو بڑھا سکتے ہیں آپ نے بڑی تفصیل سے جذباتی ذہانت پر اموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا لائف کے ڈیفرنٹ ایڈیا پر اس کے امپیکٹ کے بارے میں بھی بتایا اس سے تو شخصیت پر بہت گہرا سر پڑتا ہوگا اور غالباً جذباتی ذہانت سے کسی کی شخصیت کی جو فارمیشن ہے پرسنیلیٹی فارمیشن ہے اس پر بہت گہرے نکوش آتے ہوں گے یہ بھی بتائیے کہ کیا موڈ مزاج کی جذباتی کیفیات کی خرابیوں میں بیمار رویوں میں ریکووری کا تعلق بھی اموشنل ویل بین یا اموشنل انٹیلیجنس سے اس کا کوئی ڈیریک تعلق ہے؟ جی بلکل ریکووری میں بہت ضروری ہے کہ یہ جو آج کے ہم بات کرے ہیں کہ فلیکسبل ہونا یا ریاکٹیو نہ ہونا بلکہ پرو ایکٹیو ہونا اپنے رسپانسز کو خود ڈیزائن کرنا آپ خود ڈیزائن کریں کہ کیونکہ دیکھیں رسپانس جو ہم دیتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی سٹیمولیس ہوتا ہے یعنی کوئی انگوائیمنٹ ہوتا ہے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم رسپانس جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس رسپانس کو ڈیزائن کریں لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ بہت ریاکٹیو ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو بدلے میں فوراً فوراً اس کا جواب دینا فیلئر ہوا ہے تو فوراً فوراً ایسے خیال آنا کہ بس اب دنیا ختم ہو گئی ہے یا خود کو ماننے کوشش کر رہتے ہیں یا بھرکل گیو اپ کر جاتے ہیں اگر اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا gap ہے جس کو ہم فل کر سکتے ہیں اپنے رسپانس کو خود ڈیزائن کر کے جیسے میں نے بات کی کہ جذباتی ذہانت کے لوگوں میں وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ریاکٹیو نہیں ہوتے ہیں یہی عادت ہم ایسے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں اور اگر وہ پریکٹس کریں تو وہ اپنی عادت کو بہتر کر سکتے ہیں ریاکٹیوٹی بھی کہ اپنے رسپانس کو خود سے ڈیزائن کریں پاؤز لینا بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی سیٹویشن میں کہ انتظار کر کے ڈیلے کرنا بہت زیادہ کہ ابھی فوراً فوراً ڈیائٹ نہیں کرنا پہلے سوچنا ہے ڈیزائن کرنا ہے اپنے جو بھی ڈیلے کرنا ہے اس کے بعد رسپانس کرنا ہے اور شروع میں یہ عادتیں اپنانا مشکل لگتا ہے بہت سے لوگ اسی لیے جردی give up بھی کر جاتے ہیں کہ اب اتنا زیادہ میند کون کریں اور پتہ نہیں کب تک ہم اس چیز میں ہم ماہر بنیں گے پر پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے پھر ایک اور چیز اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مائنڈ پول ہونا جو وہ mindlessly زندگی گوزار رہے ہوتے ہیں یعنی فلو میں ایک بڑا ایک common ایک عام ایک trend ہے ویالا جو کونسپٹ ہے یہ بڑا زیادہ عام ہے کہ بس ادھر ادھر جانا ہے ادھر حالات لے کے چلے گے خود سے کچھ نہیں کرنا بائی ڈیفورٹ زندگی گوزارنا تو جب ہم جلزاتی جہانے کو improve کرنے کی بات کریں گے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں کچھ پریکٹس کرنے ہوگی mindful living کی کہ ہم mindfully زندگی گوزاریں جس میں ہم اپنے emotions پر بھی نظر رکھیں اپنی thoughts پر بھی اپنی verbal skills پر بھی کہ ہم بات کس انداز سے کرتے ہیں پھر body language پر بھی non-verbal communication ہمارے ہوتی ہے اس پر بھی کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اکثر بیکھا گیا جو mood massage کے problems ہوتے ہیں وہ کئی دفع ہماری body language mood خراب ہوتا ہے تو body language خراب ہوتی ہے اور body language کے خراب ہونے کی وجہ سے اور زیادہ mood اور thought پر impact ہو تو یہ دونوں چیزیں آپ کہنے کہ interdependent ہیں تو بہت ضروری ہے کہ non-verbal communication پر بھی کام کرنا ہوتا ہے جب ہم جذباتی ذہانت پر improve کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب تو ہماری سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ carelessly علاج میں کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی carefully ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے ڈاکٹر یا therapist یا counselor بتاتے ہیں اور علاج میں convenience کی بجائے کوئی step by step approach یا methodology یا structure جو ہمیں guide کیا جا رہا ہے اس پہ چلنے سے کامیابی ملتی ہے بجائے اس کے کہ ہم دوائی کھا لیں اور ایسا سمجھیں جیسے ہم نے اپنے گھر والوں پر یا اپنے knowledge پر احسان کر دیا ہے یا ان کے حصے کا کوئی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں بہت سے مریضوں کے علاج میں خرابی اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ اپنا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اپنے فرائز یا اپنے محبت کے رشتے کی وجہ سے ان کی support کر رہے ہیں تو غالباً emotional intelligence میں جیسے آپ نے productivity کا ذکر کیا تو responsibility لینا قوم کرنا اپنے کام کو اپنا کام سمجھ کے ٹویٹ کرنا صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر بھی تو یہ تو علاج کا یا recovery کا بڑا important component جی بلکل ایسے ہی ہے اور جیسے میں نے بات کی کہ mood problems کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتی طور پرتے ہیں لیکن ویسے بہت ذہین ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ اکثر recovery میں ان کو problem کرتا ہے اس لئے کیونکہ وہ recovery کو بھی یا اپنے جو علاج کے جو طریقہ کر رہے ہیں اس کو بھی اپنے مطابق چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ over confident بہت زیادہ ہوتے ہیں ذہین لوگ ان کو لگتا ہے کہ ہم خود ہی handle کر لیں گے وہ maneuvering چاہ رہے ہوتے ہیں علاج میں بھی علاج کے طریقوں میں بھی اور کچھ اپنی ذہن لنانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے خیال سے میرے لئے یہ اپروچ زیادہ بہتر ہوگی جو آپ بتا رہے ہیں وہ اپروچ زیادہ بہتر نہیں ہے یہ بہت کومن ہے یا یہ دوائیاں رہنے دیں میرے لیے میرے خام سے counseling ہی کافی ہوگی پھر counseling میں بھی وہ کچھ suggestion لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اچھا cigarette پینے سے منہ نہ کریں کچھ اور کوئی سمجھورہ ہے تو کچھ اور بتا دیں یا اس طرح کی بات یعنی ہر چیز میں منورنگ چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں again وہی بات آنے کہ ریجریٹی ہے بہت زیادہ فلیکسیبلیٹی نہیں ہے پھر سائنس نے آلیڑی بہت سے چیزیں study کر کے finalize include کہ کیا کیا طریقے ہیں جو کہ کوئی پولو کرے گا تو وہ اپنی زندگی میں results دیکھے گا again کچھ results ہوتے ہیں تو فوری فوری طور پر نہیں ہوتے ہیں لیکن جن کا IQ ہائے ہوتے ہیں لیکن mood problems آتے ہیں تو وہ فوری results ٹارے ہوتے ہیں ان کو quick fixes ٹائے ہوتے ہیں پیشنس نہیں کیونکہ تو وہ جلدی give up پہ کر جاتے ہیں یا پھر اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ my way or higher way والا اپروچ ہوتی ہے یا تو میرے مطابق سب چیزیں چلیں تو اکثر دیکھا گئے کہ وہ ذہین لوگ psychiatric problems کا جب شکار ہوتے ہیں اور زیادہ تر ہوتے ہی زہانت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسے مسائل ہوتے ہیں اسی وجہ سے طریقہ وہ پھر علاج میں بھی دخل اندازی دینے کی کوشش کرتے ہیں اور فیملی کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ this is my life مجھے زیادہ پتہ ہے یا مجھے اپنے بار میں زیادہ بیٹر پتہ ہے اس سپرورچ سے تمہیں خوش نہیں رہ سکتا دوسری کوئی اپروچ میرے مرضی کے مطابق دے تو میں ٹھیک رہوں گا اس لئے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان لیولز پر تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہمیں جذباتی ذہانت کے طریقے سیکھنے کو اس کو ایمپورٹن ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لائف کو لائف کی ٹارمز پر ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بھی ایموشن انٹیلیجنس کو ایمپورٹن کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے کہ لائف کی ٹارمز اپنی ٹارمز پر جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ نہیں میری مرضی کے مطابق ہونا چاہئے علاج بھی میری مرضی کے مطابق ہونا چاہئے اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے موت کو بھی میں اپنی مرضی صحیح مینج کروں گا جو مجھے بہتر طریقہ لگتا ہے چاہے وہ طریقہ اڈاز لینے کا ہے چاہے وہ طریقہ اوور سپنڈنگ کا ہے چاہے وہ طریقہ ریش ڈرائنگ کا ہے چاہے وہ طریقہ سارے رات جاد کے پارٹی کرنے کے وہ طریقہ بس مجھے اپنے مطابق کرنے دیں میں اپنا مود بیسے مینج کروں گا اور یہ پھر آگے فردر کیمیکل اور نون کیمیکل ایڈکشنز کی طرف لے کے جلے جاتے ہیں ہمیں کیعنی ملوانیاں جذباتی ویل بیم کا خیال نہ رکھنا یا جذباتی ذہانت کا مظاہرہ نہ کرنا اس سے ریکوری آل ٹوگیدر خراب ہو سکتی ہے رکھ سکتی ہے اس میں کمی کمزوری پیدا ہو سکتی ہے ہم اس موضوع پر آپ سے مزید گائیڈنس بھی چاہیں گے کہ آج ہمارے پاس وقت محدود ہے اور پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان موضوعات پر آپ سے مزید بات کرنا چاہیں گے تاکہ یہ واضح ہو کہ بیماریوں کے علاج میں منمانی یا کوئی اپنا برجن پریزنٹ کر دینا یا ویل کو رین وینٹ کرنا یا علاج کو نئے سرے سے ایجاد کرنے کی کوشش جو ہے اس سے قیمتی وقت سرمایہ ان ساری چیزوں کو ضائع کرنے والی بات ہے علاج کو علاج کی ٹرمز پر ہی کرنا چاہیے جیسے ٹیکس بکس میں لکھا ہے یا ایکسپورٹس ہمیں بتاتے ہیں ایسا کرنے کے بعد ہی کامیابی کا کچھ چانس ہوگا لیکن اگر ہم کسی کام کو صحیح طرح سے کرتے ہی نہیں تو پھر تو کامیابی اور ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی کے ساتھ ہم اپنے بیور سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ نیکس وینز ڈی ہم دوبارہ پانچ بجے شام کے وقت حاضر ہو جائیں گے اور انہی موضوعات پر باتشیف کو آگے بڑھیں گیتے ہیں ٓیک ہم قائد!!! جو موضوع کر کے بیور ایسا ٹächے